السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ و بعد الہ اور خدا کا فرق سن لیجی آپ عام طور پہ ہمارے پاک و ہند کے اندر اور ہو سکتا ہے شاید بنگلہ دیش میں بھی کہ جو اردو بولتے ہیں یا اپنی زبان اس کے اندر خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے بڑے پیارے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ اللہ کو پکارو اور خدا جو ہے ان نینیانوے ناموں میں نہیں ہے اس کے معانی آپ کچھ بھی لے لیں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ خدا کے اور بھی کئی معانی آتے ہیں تو ہم ایسا لفظ کیوں استعمال کریں اپنے اللہ کے لیے کہ جس کے کئی معانے وہاں پر بیٹھتے ہوں اور وہ مشکوک ہو تو میں اپنے تمام سامعین سے یہی گزارش کروں گا جب بھی آپ نام لیں اللہ کی طرف کوئی بات نسبت کریں یا اللہ کے نام سے کوئی ذکر کریں تو اللہ بولیں رحمان بولیں رحیم بولیں اس کے جو صفاتی نام ہیں نینیانوے نام ان ناموں میں سے کوئی بھی بولیں اور احب الاسمائی الاللہ عبداللہ و عبدالرحمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیارے ناموں میں سب سے زیادہ محبوب نام اللہ کے نزی کونسا ہے عبداللہ اور عبدالرحمن لہذا کبھی کسی کو آپ نے دیکھا کہ عبدالخدا اس نے نام رکھا ہو یا کیا عبدالخدا نام رکھ سکتے ہیں جب آپ کہیں جی اللہ کو خدا بھی کہہ سکتے ہیں تو کیا عبدالخدا بھی نام رکھا جا سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں کوئی اس کو نہیں قبولے گا لہذا خدا کا لفظ میں بھی پہلے استعمال کرتا تھا کتنے میرے پروگراموں میں اور تقریروں میں جمعہ کے خطبوں میں یقیناً ملیں گے لیکن جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا اور اس آیت کے اوپر میں نے غور و فکر کری اس کے بعد سے میں نے یہ کوشش کری کہ میری زبان پر اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال نہ ہو بلکہ اس کے جو صفاتی نام ہیں وہی استعمال ہوں لہذا آپ بھی یہی کوشش کریں اپنی پوری زندگی میں کہ اللہ رحمان رحیم مالک ملک الملک قدوس سلام مؤمن مہمن جو اللہ کے صفاتی نام ہیں انہی ناموں سے اللہ کو پکارا کریں اور انہی ناموں سے اللہ کا ذکر کیا کریں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے متعلقہ ملک